ہانگ کانگ سپر سکسز میں پاکستان نے فائنل کے لیے کالیفائی کر لیا سیمی فائنل میں دلچسپ مقابلے میں آسٹریلیا کو شکست آسٹریلیا نے پہلے کھیل کر ایک وکٹ پر ایک سو سات رز بنائے پاکستان نے مطلوبہ حدف آخری اوور کی پانچ بھی گیند پر حاصل کیا فائنل میں آج ہی شریر لنکا یا بنگلہ دیس سے مقابلہ ہوگا لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں سموک کے ڈے ریال سبح لاہور آج ایک بار پھر آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر رہا سیالکوٹ نارووال گجرہ والا شیخ اپورا کسور اکارا فیصلہ باد سرگودہ جنگ بھاولپور ملتان اور ڈی جی خان میں بھی سموک کا راج لاہور میں گرین لوکڈاؤن دھوان پھیلانے والوں پر جمعانے آئے شہری گھروں میں رہیں کھڑکیاں دربازے بند رکھیں پنجاب حکومت کا لڑ جاری حکومت تو آپ ہی کی ہے بتائیں ڈیل کس سے ہو رہی ہے مشیر تلات کے بھی بیرسٹر سیف کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی رہائی کے بعد پاکستان میں ہی رہیں گے بشا بی بی بھی پاکستان میں ہیں تاریخ گواہ ہے نواز زرداری سمیت ہر رہماں ڈیل کے بعد باہر گیا نواز شریف کی پی آئی اے کی خریداری میں دلچسپی کہتے ہیں پی آئی اے سے متعلق پنجاب حکومت میں تو جو بات کی اگر ایسا ہو جائے تو ملک کو ایک اچھی ائرلائن محصر آئے گی امریکہ سے واپس لندن پہنچنے پر میڈیا سے گفتگو کہا مرکز اور پنجاب میں اچھا کام ہو رہا ہے ملک میں معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں حکومت کی کوششوں سے مہنگائی میں کمی ہوئی ہے بانی پی ٹی آئی کے وکیل انتظار پنچھوتا اٹک سے بازیاب پولس کے مطابق جی ٹی روڈ پر ناکہ بندی کے باعث مبینہ اغواکار گاڑی اور مغوی کو چھوڑ کر فرار ہو گئے انتظار پنچھوتا نے پولس کو بتایا کہ انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا آٹھ اکتوبر کو اسنان آباد سے اغوا کر کے خیپکتونکوا کے علاقے چمکنی میں رکھا گیا اغواکاروں نے دو کروڑ تاوان بھی طلب کیا ملک میں سات روزہ انستداد پولیو مہم کا آج آخری روز پانچ سال تک کے چار کروڑ چوبن لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے کترے پلانے کا حدف ایک سو انسٹھ ازلا میں پولیو ویکسینیشن وائٹامین اے کی اضافی خوراک دی جا رہی ہے وضاحت اسے تک کہنا ہے کہ پولیو کا خاتمہ قومی حدف ہے والدین ویکسین کی احمد کو سمجھیں امریکی صدارتی انتخابات کے لیے بوٹنگ دو دن بعد ہوگی گہما گہمی اروج پر پہنچ گئی واشنٹن ڈی سی میں خوابتین کا مانچ امریکہ میں تشدد کے خاتمے کا مطالبہ سوئنگ ریاستوں میں دانلڈ ٹرمپ اور کامیلا ہیریس میں کارٹے کا مقابلہ سات سوئنگ ریاستوں میں سے پانچ میں ٹرمپ اور دو میں کامیلا ہیریس کو برطری حاصل پاک آسٹریلیا پہلا ونڈے کل میلبرن میں کھیلا جائے گا قومی پلینگ الیون کا اعلام بابر آزم شاہین آفریدی اور نسیم شاہ میدان میں اتریں گے کامران غلام اور عرفان خان بھی ٹیم کا حصہ محمد رزوان کہتے ہیں کھلارو کی صلاحیتوں کے مطابق استعمال کریں گے اور آرٹس کانسل کراچی میں 38 روزہ عالمی ثقافتی میلا اختتام پزیر آخری روز آسم اظہر اور اختر چنار نے پن کا جادو جگایا تہزیب ہافی نے اپنے اشعار پر نوجوانوں سے دات سمیتی موسیقی